علی کو سمجھنے کے لئے تحارت کی شرط ہے عبادت کی شرط ہے تحارت کی شرط ہے میں تو کہتا ہوں انترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلواروں میں جو چائن سے سویا وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے یوں وصفر نبی و خدا کے ولی میں ہے کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے اُبِ علی بغیر عبادت فرول ہے جنت بھی نہ علی کے مسلمہ کی بھول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قولِ رسول ہے کہ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہانم میں جا ہے میرا بھائی ہندو بھائی کی بات کر رہے تھے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے ہندو بھائی کی بات کر رہے تھے ماتھر لکھنوی صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کو اتنا معلوم ہے ایک بات تنس کیا ماتھر لکھنوی سے کہ لاکھ مومن حسین ہو کوئی ہندو جان جنب میں جا نہیں سکتا ماتھر لکھنوی نے کہا کہ جنب میں یہ کہتا ہوا ماتھر لکھنوی سے کہا کہ جب تم نے اسلام کے بارے میں اتنا معلوم ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تمام علماء اکرام ایک ساتھ کھڑے ہو گئے جانتے ہیں کون سے علماء جب مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے ماتھر لکھنوی نے ایک مرتوست کے چہرے کی طرف دیکھا کہا کس مسلمان کی بات کر رہے ہو وہی مسلمان جس نے خانے کعبہ پہ آگ پر سوائی وہی مسلمان جس نے مسجد نببی پہ بھوڑے بدھوا ہے وہی مسلمان جس نے رسول کے پیمٹی پر سنو اٹھائے وہی مسلمان جس نے رسول کے نوازے کو کربلا میں بے دردی سے پتل کر دیا کن مسلمان کی بات کر رہے ہو ماتھر لکھنوی نے شیر پڑھا آپ کے حوالے کر رہا ہوں دیکھنا بھالو کہ جان پر جان پیا پھر بھی مسلمان ہے حقی نہیں ادا ہوا جان پر جان پیا پھر بھی مسلمان ہے زہر نب زہری مرکو دیا پھر بھی مسلمان ہے ہاں یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک نبوت پہ کیا پھر بھی مسلمان بس آخری چار نسر میں شاعر کو آمان دے رہے ہیں بھائیہ مووی بنوانا ایک ہندو بھائی ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں برج نارائن چکوست ہو گئے رام پرسات بسمل ہو گئے گرش بیہاری نور ہو گئے جھاؤ لال امام بارگاہیں بنوانے لگے یہ تھی اسلام کی تحضیب بیشنگ جیشان بھائی نے بہت سو وردست تقریب کی ایک ہندو بھائی مجلس میں آتے تھے ماتھم میں آتے تھے ماتھم راجندر تیواری نام تھا ان سے لوگوں نے کہا کہ تم مجلسوں میں کیوں جاتے ہو مجلس میں کیوں جاتے ہو تمہیں اتداری میں کیوں جاتے ہو جلوسوں میں کیوں جاتے ہو بس آخری چار مصرے ماتھ راجندر تیواری کا جواب کیوں جاتے ہو تم مجلسوں میں کیوں جاتے ہو میں فیلو میں ہمارے ہندو بھائی کو لڑکے آئے ہوں ہیں یہاں پر ان کے حوالے سے بھی پیغام راجندر تیواری نے کہا جانتے ہو کیوں جاتے ہیں کہا کیوں جاتے ہو انہوں نے کہا کہ کیسا یہ جنےوں گلے میں کیسی مالا کنٹی ہے ہائے حقیقت بات یہی اور ساری دنیا کہتی ہے کہ اپنی اپنی پوجہ سب کی اپنی اپنی گھنٹی ہے لیکن نرے حسین پہ بھائیہ جنت کی گارنٹی ہے ہائی سائی نعرہ لگائے آئیے حضرات پیش کر رہا ہوں بنارس کی سرزمین سے آیا ہوا بات آئی ہے بات آئی ہے تو ایک ایسا ہی نام ہماری فیرزم ہے رشیب بنارسی رشیب بنارسی سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف آئے آپ حضرات سے گزارش ہیں نعرہ سنوار سے استقبال کانوں میں گنجنے لگی اکبر کی جب آزام کانوں میں گنجنے لگی اکبر کی جب آزام کربو بالا میں ہونے لگا حر حسین کا تیسرا چوہا تھا امیسرا بات آرے خاص مارمان سجدے میں جو کرے ایسے نمازیوں پہ بھی لانت خدا کی ہو سجدے میں جو کرینا تصور حسین کا سجدے میں جو سلام پردے محمد والے محمد شہزادی کے حوالے سے ایک مطلع ایک شیر بات آرے خاص سماترہ جان جاتا بات آرے خان دیکھیں گے خود ہی بدلہ حق نہیں دستور پہلی مرتبہ تیسرا چوہا تھا مصرہ بات آرے خاص مارمان خود ہی بدلہ حق نہیں دستور پہلی مرتبہ موت تھی اپنے عمل سے دور پہلی مرتبہ دستور پہلی مرتبہ گھر میں آنے کی اجازت فاطمہ نے جب نہ دی موت کو دیکھا گیا مجبور پہلی مرتبہ موت کو دیکھا گیا مجبور پہلی مرتبہ سلبات پہ دیں محمد والے محمد پہ محمد والے محمد محمد والے محمد ایک مطلع ایک شیر چوتھے امام کی حوالے سماس ایک بیمار کے خطبے سے قیامت ہوگی ایک بیمار کے خطبے سے قیامت ہوگی ظلم کا سر نہ اٹھے گا وہ ندامت ہوگی آنے دو سید سجاد کو ممبر پہ سرا سالیم پر بھر دربار میں لانت ہوگی سالیم پر بھر دربار میں لانت ہوگی سالیم پر بھر دربار میں لانت ہوگی موسیل اسلام جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک مطلع جارشے سماس فرمالے سماس فرمالے دیکھیں مطلع بتا رہے ہاتھ حادر کرتے ہیں جو بغض میں ہے تیرے بیمار ابو طالب ہے جو بغض میں ہے تیرے بیمار ابو طالب جو بغض میں ہے تیرے بیمار ابو طالب وہ لوگ حیلانت کے حق دار ابو طالب وہ لوگ حیلانت کے حق دار ابو طالب سمدھی ہائے رسول اللہ بیٹا ہائے ولی اللہ سمدھی ہائے رسول اللہ ہائے سب سے الگ تیرا گھر بار ابو طالب ہائے سب سے الگ تیرا گھر بار ابو طالب شہر ملادہ برما رے جنت کی طالب کیسی وہ آئے گی خود چل کر دوسرا مصرہ بہتر گھا دیکھیں جنت کی طالب کیسی وہ آئے گی خود چل کر جنت کی طالب کیسی وہ آئے گی خود چل کر بس کر دے بس کر دے بس کر دے شارہ گھر بس کر دے شارہ گھر شہر ملادہ برما جو تجھ کو کہے کافر وہ لوگ ہے خود کافر دوسرا مصرہ بہتر گھا جو تجھ کو کہے کافر وہ لوگ ہے خود کافر اب چاہے پڑھے کلمہ سو بار ابو طالب اب چاہے پڑھے کلمہ سو بار ابو طالب اب چاہے پڑھے کلمہ سو بار ابو طالب سلسلے کا آخر شہر سما سما بن کے کبھی ہائے دار اور اب آس کبھی بن کے بن کے کبھی ہائے دار اور اب آس کبھی بن کے کامائے محمد کو ہر بار ابو طالب کامائے محمد کو سلوات پردے محمد و آلے محمد پر سلوات پردے محمد و آلے محمد 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 نائد بھائی ایش مطلع چار شہر خاص دیکھیں گے سلام بھائی سلوات پردے محمد و آلے محمد میں جوڑ کروں ہم سے مات پوچھئے ہم کو کیا چاہیے ہم سے مات پوچھئے ہم کو کیا چاہیے ہم سے مات پوچھئے ہم کو کیا چاہیے ہم حسینی ہے کر بوبالا چاہیے شہر منادہ فرمائے میں نہ لوں گا مسیح ہاں سے کوئی دوا دوسرا مصرہ باتا میں نہ لوں گا مسیح ہاں سے کوئی دوا ساپ کہے دنگا خواہ کے شفایا چاہیے دنگا خواہ کے شفاہ چاہیے ساپ کہے دنگا خواہ کے شفاہ چاہیے دوسرا نے اس طرح بات آ رہے گا ہم کو ایسا ہی موش کل کو شاہ چاہیے ہم کو ایسا ہی موش کل کو شاہ چاہیے شیر مولانا برسر دلے کا آخری شے رے باندھ کر سر پہ روح مالے بیلتے نبی شیر مولانا دوسرا مزرہ بگو رہا آخری مدر باندھ کر سر پہ روح مالے بیلتے نبی باندھ کر سر پہ روح مالے بیلتے نبی ارے ہر سشائے نے کہا اور کیا چاہیے باندھ کر سر پہ روح مالے بیلتے نبی باندھ کر سر پہ روح مالے بیلتے نبی باندھ کر سر پہ روح مالے بیلتے نبی باندھ کر سر پہ روح مالے بیلتے نبی